ایڈمیسٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ کا نشتر پارک کے اطراف صفائی سترائی اور دیگر بلدیہاتی امور کے حوالے سے دورہ جبکہ نشتر پارک میں بلدیہاتی سہولیات کو مستقل بنیاد پر درست کیے جانے پر بھی زور دیا گیا جبکہ دوسری جانب مینسپل کمیشنر بلدیہ شرقی فہیم خان کی صدارت میں افسران کا اجلاس منقد ہوا اس اجلاس میں دفتری اوقات کار کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لانے پر زور دیا گیا آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب ایڈمیسٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ زلہ شرقی مختلف کمیونٹیز پر مشتمل گلدستہ ہے جو کراچی میں زلہ شرقی کی انفرادیت کو اجاگر کرتے ہیں لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بلا انتیاز ہر ایک کو بلدیہتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیاد پر کام کیا جائے جبکہ نشتر پاک میں مجالس کے حوالے سے انتظامات اور سولیر بازار تھارو لین گارڈن ایسٹ وہ محلقہ علاقوں میں بلدیہتی سہولیات کا جائزہ لینے کے دوران سپرنڈنگ انجینئر بینڈ آر سلمان میمن اور دیگر افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نشتر پاک میں مختلف بلدیہتی خدمات کے معینے کے دوران پورے سال ہی مذہبی نویت کے پرگرام منعقد ہوا کرتے ہیں لہٰذا ممکنہ کوشش کریں کہ بلدیہتی خدمات کو مستقل بنیادوں پر درست کیا جائے تاکہ ایک مرتبہ ہی مسائل حل کر کے بار بار کی زہمت سے بچا جا سکے جبکہ انہوں نے نشتر پاک کے اندر اور اطراف موجود مٹی اور ملوے کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور روشنی کو بہتر بنانے کے حوالے سے دیگر افسران پر زور دیا جبکہ دوسری جانب منصب کمیشنر بلدیہ شرقی فہیم خان کی صدارت میں افسران کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں دفتری اوقات کار کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کو بروے کار لانے پر زور دیا گیا اس حوالے سے ایڈمینسٹرٹر بلدیہ شرقی رحمت اللہ شیخ کی ہدایت پر منصب کمیشنر فہیم خان کی صدارت میں بلدیہ شرقی کے محکمہ جاتی افسران کا ایک اجلاس ہوا ہے اور منصب کمیشنر فہیم خان نے محکمہ میں موجود تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ دفتری اوقات کار کی پابندی کو یقینی بنائیں دفتری اوقات کار میں عملہ خدمات کی فراہمی کے لیے دستیاب ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سمیت میڈیکل انشورنس کے حوالے سے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹھوس حکمت عملی کو بروے کار لائے جائے ایسی جگہیں جو مصروف ہیں جس میں زلہ شرقی میں نیشنل سٹیڈیم ایکسپو سینٹر اور نشتر پاک شامل ہیں انہیں اہم معاقب پر بلدیاتی خدمات فراہم کرنے کے بجائے بلدیاتی خدمت کا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ ایک مرتبہ کے بعد بلدیاتی خدمات کی فراہمی کی ضرورت ہی نہ پڑے ماں سوائے ان امور کے جو وقتی طور پر سر انجام دیے جاتے ہوں ندیم صدیقی میٹر سیون پاکستان